ہیلو پچھلی ویڈیو میں یوں میں ایک ہم پریمیر ہے کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو مشبری میرے د久 میں ہم ڈی آپ پریمیر پروی کو دن لیٹ کرنے و کیسے ڈ army کرتی ہو گیا کیونکہ وہ انٹرپیس ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ سارفیر کو بہت اچھی طریقے سے اور ایزیلی سمجھ سکتے ہیں جب آپ انٹرپیس کو چطور سمجھ سکتے ہیں تو وہ سارفیر استعمال کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ایڈا پریمیئر پرو کو اوپن کرتے ہیں میرے کمپیٹر سکرین پر ایڈا پریمیئر پرو موجود ہیں میں اسے اوپن کرنا ہوں آپ نے بھی میتھے کے انسٹال کیا ہوگا آپ بھی اسے اوپن کریں گے تو یہ میرا ایڈا پریمیئر پرو اوپن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بار جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ہوم سکرین پر نیو پراجیک اور اوپن پراجیک کیونکہ یہ میں پہلے بار مرتبہ اوپن کر رہا ہوں تو میں سرک کرنگا نیو پراجیک پر اور اگر آپ نے پچھلی مرتبہ اسے اوپن کیا تھا تو وہ پچھلے والی ایڈزسٹی پراجیک آپ میں آپ پر نظر آ رہے ہوں گے چلیے دوستو نیو پراجیک کو اوپن کرتی ہے تو یہ ہمارا نیو پراجیک اوپن ہو رہا ہے آپ اسے اس کے سٹنگ کی کر سکتے ہیں آپ اسے نیم دے سکتے ہیں میں اسے انٹائٹل ہی رہے ہمارے جاتا ہوں ویڈیو کی سٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آڈیو سٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور کیپچر پارمیٹ یہ بھی آپ سٹ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں اگلی والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ سب کچھ سٹنگ کیسے کریں گے پہلے ہم آج اس سٹنگ کا انٹر پیس دیکھیں گے کہیں پیڑا پریمیر پرو کا انٹر پیس کیسے ہوتا ہے ہمیں اوکے پر کلک کرتا ہوں اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر بلکل خالی سسکرین مجھے نظر آ رہا ہوں گا تو یہاں پر کچھ لوڈنگ ہو رہی ہے دیستہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف پیس اوپن ہو چکے ہیں سب سے کچھیں ہم مینیو بار کو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ آپ کو رضاہ ہوگا پائی فائل میں آپ نیو فائل اوپن کر سکتے ہیں یا ایکسسٹنگ فراجک اوپن کر سکتے ہیں کلوز کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں سیوز کر سکتے ہیں یا اسے ایگزیک بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے یہ سب کچھ آپ فائل مینیو میں کر سکتے ہیں دوسرا ہے ایڈٹ ایڈٹ مینیو میں آپ انڈو کر سکتے ہیں ری ڈو کٹ کپی پیسٹ انزرٹ یہ سب کچھ آپ ایڈٹ مینیو میں کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس موجود ہے کلپ مینیو یہاں پر آپ سب کلپ چوٹے سے کلپ بنا سکتے ہیں آپ نے کلپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں ویڈیو اپشن موجود ہے آڈیو اپشن موجود ہے سپیڈ ڈیوریشن ایسٹرائی سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کے بعد ہمارے پاس سیکنس موجود ہے سیکنس میں آپ ویڈیو کا سیکنس زوم این زوم آؤٹ ایڈ 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 میٹ پریمز رینڈر آڈیو سب کچھ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں ہم انشانلہ نیکس ویڈیو میں باری باری دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ آپ کیسے یوس کریں گے مارکرز بھی یہاں پر موجود ہے سپریڈنگ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں کلیرنگ آؤٹ کر سکتے ہیں مارکر ایڈ کر سکتے ہیں اور مارکر ایڈ کر سکتے ہیں اگلا ہمارے پاس موجود ہے گراپکس گراپکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں نیو لیئرز ایڈ کر سکتے ہیں یا جیس کو انائن کر سکتے ہیں ویو میں جس پراجیکت کو آپ نے یہاں پر کمپیٹ کیا ہوگا تو اس کے آپ ویو کر سکتے ہیں فلیویک ریزولوشن، فاز ریزولوشن، ہائی پوالیٹی فلیویک، ڈسپلی موڈ یہ سب کچھ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں وینڈو میں آپ دیکھیں گے تو وینڈو میں آپ کو مختلف اکشن نظر آئیں گے یہاں پر آپ کوئی بھی پینل ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ہسٹری موجود ہیں، انفرمیشن موجود ہیں، سب کچھ مارکلز موجود ہیں سب کچھ جو یہاں پر آپ کو پینلز نظر آ رہی ہیں، یہ سب کچھ پینل آپ یہاں پر وینڈو میں سے ایڈ کر سکتی ہے تو اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے، یہ آپ کو ہم کا ٹیک بٹن نظر آ رہا ہوگا ہم پر آپ فلک کریں گے، تو جسا کہ آپ نے دیکھا تو میں دوبارہ وہی ہم ٹیم میں آ گیا ہوں وینڈو پروجیک اور اوپن پروجیک والے، تو میں دیکھ جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ایڈیا ہے، یہ مختلف پینلز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے جسا کہ یہ لارڈ پینل ہے، سورس پینل ہے، پروگرام پینل ہے، یہاں پر پروجیک پینل ہے، ٹائم لائن پینل ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو ٹول بار ہے یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر آپ ساونڈ بار بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری آر ڈیو ہے، وہ آر ڈیو کی قوالٹی ہمیں دیکھائیں گے کہ آر ڈیو کتنا ہے تو یہ سب کچھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ایڈ کریں گے، ویڈیو کو ایڈ کریں گے یہ تھی ہماری چھوٹی سی اوورویو گڑا پریمیر پرو کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت ہی اچھا سا فیر ہے اور بہت ساری ایڈیٹنگ کے لیے یہ ہم یوز کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کا پوری طریقے سے استعمال کریں گے یہاں پر یہ میں بول گیا ہم کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لرننگ ہے اسیملی والا پینل موجود ہے، ایڈیٹنگ والا پینل بھی یہاں پر موجود ہے کلرز بھی موجود ہے یہ سب کچھ حالی سے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو ایڈ نہیں کی ہے اس میں تو یہ سب کچھ اس لیے ایمٹی دکھائی جا رہا ہے اپکس بھی آپ موجود ہیں مختلف ایفیکس آپ اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں آڈیو، گرافکس، کیپشنز، لیوری، سب کچھیں آپ کو ملے گا تو بہت ہی زورتز ساتھ پر تھے یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملیں گے دوستو اگلی ویڈیو میں ایڈا فریمیاں فرو کے ذریعے ریڈنگ کا آغاز کریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال ہو کیے گا اللہ حافظ